نمشکار درچکو سواگت ہے آپ کا ایسٹوڈے میں آج ہم آپ کو وارڈ نمبر چار میں لے کے چل رہے ہیں جہاں پر وارڈ نمبر چار سے منونیت پارشد ہیں سندیب بھاردواج اوف شمو کہیں نہ کہیں بات کریں ان کی تو وہ ورطمان میں جو ہیں وہ نگر پرشد کے منونیت پارشد ہیں اور لگاتار اس وارڈ سے جو ہیں وہ کام کرتے آ رہے ہیں حیرانی کی بات جرور ہے کہ اس وارڈوں کا ٹکٹ جو ہے وہ بھاجپا کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ شہری اکائی کے ادھیکش بھی ہیں ٹکٹ کٹنے کے بعد انہوں نے آزاد کے امیدوار کے طور پر یہاں سے نامنگ کر بڑا ہے سب سے پہلے سندیب جی آپ کا سواگت ہے سندیب جی کہیں نہ کہیں سب سے پہلا جو میرا وہی پرشن ہے کہ آپ شہری اکائی کے ادھیکش ہیں بی جے پی سے آپ منونیت پارشد ہیں اسی جگہ سے لیکن پھر بھی آپ کا ٹکٹ کٹ ہے کیا ایک ریزائنمنٹ بھی ہے لوگوں میں وہ بھی ہے لیکن پھر بھی آپ نے لڑنے کا فیصلہ لیا ہے کیا ہے اس فیصلے کے پیچھے کا راز اس فیصلے کے پیچھے میرے وارڈ نمبر چار کے لوگوں کی طاقت ہیں ان کا پیار ہے اور رہی بات ٹکٹ کی تو بی جے پیک ایسی پارٹی ہے جو بہت بڑی پارٹی ہے اور اس میں کافی لوگ جو ہیں ہمارے وارڈ نمبر چار سے ہی بی جے پی سے سمبت دیتے کافی لوگ ہیں اور ٹکٹ کی دعویداری بھی کم سے کم پانچھے لوگوں چھے ساتھ لوگوں نے کی تھی تو اس میں ایسے آیا کہ دیب جی ہمارے بہت سینئر ہیں تو کہیں نہ کہیں پارٹی کو لگا ہوگا کہ انہیں ٹکٹ ملنا چاہیے تو چلو ٹکٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے اس میں پارٹی کی بھی مجبوری رہی ہوتی ہے ہم اسیس کو بھی سمجھتے ہیں باقی ہم پارٹی کے لوگ ہیں پارٹی سے ہی اس مددت ہے اور پارٹی میں ہی رہیں گے سندیب جی بات کریں کیونکہ آپ نے لگا دار دو ورشوں تک یہاں ایزا منونیت پارشد ہیں جب سے سرکار بی جی پی کی ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے انٹیج تھے کیا وکاس جو کام ہے جو آپ نے دو سالوں میں جو کیا یہاں میں لگا دار بیسے تو کم سے کم ہے دس سالوں سے اس ورڈ میں کام کر رہا ہوں بطور پارشد میں دھائی سال سے یہاں کام کر رہا ہوں تو میں نے یہاں جو لوگوں کی سمجھیں دیکھی ہیں وہاں تک میں پہنچا بھی ہوں اور میں نے کام بھی کیا ہے سب سے بہلے تو میں آپ کو بتاؤں کی ہمارے پی ڈی ریسٹ ہاس کے نیچے لگتے ہوئی پوری گلی جو ہے ان کو میں نے پکا کروایا ہے ٹائلینڈ لو آئیں ہیں اس کے اوپر میں نے ایک بہت بڑی پائپ پانی کی جو ٹل نالے تک وہ پہنچائی ہے لوگوں کو میں نے گھر گھر وہاں پہ کنیکشن دیئے ہوئے اور جہاں سائیکل تک نہیں جاتی تھی میں نے وہاں سکوٹر تک پہنچانے کی بیوستہ کی ہے یہی کڑی میں آگے جوڑتا ہوا ہر گلی میں کروں گا اینڈ تک کروں گا وارڈ نمبر چار میں اینڈ تک کروں گا جتنے گلی ہیں اور میری کوشش رہے گی کہ آگے بھی جو وارڈ ہیں ان میں بھی یہ چیز اپلائی ہو کہیں نہیں کہیں پراتمکتاؤں کی بات کریں وارڈ نمبر چار ایک شہر کے بلکل سینٹر والا وارڈ ہے اور ایک لیمیٹر سا وارڈ کہہ کہہ سکتا ہے اتنا فہلا ہوا وارڈ نہیں لیکن پھر بھی جو سمسیاں ہیں کافی پرانی یہاں رہی ہیں تو کیا آپ کی پراتمکتاؤں رہے گی یہاں کے لوگوں کے لیے جو اس وارڈ میں سب سے جاہا جو دکھائی دیتا وہ ہے چینل آئیشن کا کام وہ میرے دھیان میں ہے اور میں کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کام بھی کر رہا ہوں لائٹوں کے کمی تھی تو میں نے لائٹوں پہ بھی دھیان دیا اور میں نے گھر گھر لائٹ پنچائی ہے جہاں سے بھی میرے کو لگا جہاں سے بھی میرے کو جس گھر سے بھی لگا کہ یہاں لائٹ ہونی چاہیے جہاں اندھیرہ ہے تو میں نے وہاں لائٹ بھی پہنچائی ہے باقی نالیاں اور سڑک کا جو ہے وہ تو چھوٹا موٹو وہ تو چلا رہتا ہے اور رہی بات بکاس کی تو بکاس تو نرنتر ہوتا رہتا ہے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں کو بولتے ہیں کہ جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ وارڈ میں کمی ہے وہ ہمیں کم سے کم بتائیں ہمیں آ کے تاکہ ہم ان سمسیوں کا سمدھان کر سکیں کہیں کہیں بات کریں آپ کے اپوننٹس کی ریتا کھنہ کانگریس سے ہیں سمرتھیت ہیں لیکن پچھلی بار وہ پارشد رہی ہے یہاں سے دیپ کمار بازال کی بات کریں پچھلی بار اپال دیکھتے وہ بھی اس وار ہے کہیں 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 ٹف فائٹ مانی جا رہی ہے یہاں پر کیا کہیں گے اس وارے میں نہیں میرے ہی ساب سے تو کوئٹ اپنی ہے جنتہ میرے ساتھ ہے جنتہ کا پیار سنے میرے ساتھ ہے اور اسی لیے میں وارڈ نمبر چار سے چنانب لڑ رہا ہوں سندیب جی بات کریں اب پورے ہمیرپور پری پیکش کی کیونکہ اس بار جو ادھیکش پرد ہے وہ اوپن ہے کہیں نہ کہیں جو وارڈ نمبر چار ہے وہ اس میں ایک بڑا اہم کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیا پراتھ مکتا ہے اگر شہر کی بات کی جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے جو شہر میں ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو میں یہ ہی چاہوں گا کہ میں اپنے وارڈ کی بات کروں اور سب سے پہلے میں وارڈ کی ہی بات کروں گا کہ میں وارڈ جیت کے آتا ہوں تو اس کے بعد دوسری بات نہ کر سکتا ہوں چلیے یہ یہ ایک بڑا اچھا وہ ہے اب کیونکہ بھاجپا پری پیکش سے آئے ہیں آپ کیمپیننگ بھی سٹارٹ کر چکے ہیں کیا فرق لگ رہا ہے کیونکہ اب بھاجپا کے ہی لگ بگ دو کینڈریٹ جو ہیں وہ اس بارڈ میں ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے کو وارڈ نمبر چار تو میرا بیسے ہی گھر ہے تو جتنے یہاں لوگ ہیں جتنے گھر ہیں تو ان میں میں پارٹی کو لے کے زیادہ نہیں سمجھتا ہوں کچھ ایسا ہے تو لوگوں کا بیار میرے ساتھ ہے میرے کو میری سب سے بڑی طاقت یہی ہے ایک بڑا مددہ جو ہے وہ تھوڑے جن پہلے بھی اٹھا ہے بھرستہ چار کا کیا کہیں گے اس بارے میں آپ کیونکہ جو ابھی ورطمان اس میں ہیں وہ آپ بھی اس میں سٹنگ کے طور پہ ہیں دائی سال آپ بول چکے ہیں تو بھرستہ چار کا مددہ بار بار اٹھ کے جو ہے وہ نگر پریشت پہ لگ رہا ہے کیا کہیں گے بھرستہ چار کے تو کافی معاملے اوزاگر بھی ہوئے ہیں میں نے اور میرے مطر انیل سونی نے ہم نے دونوں نے مل کے یہ اٹھایا ہے مددہ اور کہیں کہیں ہم نے انجام بھی دیا ہے تو میں تو بھرستہ چار کے بات جہاں تک رہے گی وہاں اس کے خلاب ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے کیا امیدیں ہیں آپ کو وارڈ سے اپنے سے اور کتنا آشوست ہیں اپنی شرط سے میں ہنڈر پرسنٹ آشوست ہوں تو یہ تھے ہمارے ساتھ سندیب بھاردواز جی کہیں نہ کہیں آزاد امید بار ہیں لیکن آشوست ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وارڈ نمبر چار ان کا اپنا کشیتر ہے اور وارڈ نمبر چار کے لوگوں کے کہنے کے ہی کارن وہ اس سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ کروٹ کس طرف کو جائے گی لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کینڈیٹ ہنڈر پرسنٹ آشوست ہیں اپنی جیت کے لیے آشوست کے ساتھ آروندار آشوست دی